دوستوں آپ کا سبر سے سننے کا شکریہ کافی تردد کے بعد اب میں کال پولیانی کی اپنی رائٹنگز اس کے اپنے خیالات اس کے اپنے افکار آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا میں نے پہلے لیکچر میں بتایا کہ میں نے اس کے خیالات کو کافی ری آرگنائز کیا ہے ان کی ترتیب کو تبدیل کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیش ہو آپ با آسانی کال پولیانی کی آئیڈیاز کو سمجھ بائیں کیونکہ وہ اپنے زمانے میں آسٹرین سکول کے خلاف لکھ رہا تھا تو لہٰذا جس ترتیب میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ اپنے مخالفین کے حساب سے ترتیب تھی جبکہ آپ لوگوں نے تو آسٹرین سکول کو نہیں پڑا ہوا تو لہٰذا کچھ اس کی ترتیب کو سمجھتے ہوئے دکھت محسوس ہوتی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں کہ کال پولیانی کی آئیڈیاز پری کیپٹلس سوسائیٹی کے بارے میں کیا تھے پری کیپٹلس سوسائیٹی سے میری یا کال پولیانی کی کیا مراد یہ ایک اندہائی اہم سوال ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرمایہ داری نظام تو ہمیشہ سے اگزسٹ کرتا آیا ہے یا کم از کم بہت ہی قدیم ہے بہت ہی پرانا ہے مثال کے طور پہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فیرونوں کے زمانے میں بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی تو کیا وہاں پہ سرمایہ داری نظام نہیں تھا اور وہاں پہ بھی اونچ نیچ تھی وہاں پہ بھی امیر بہت امیر تھے اور غریبوں کا استحصال کرتے تھے تو وہ بھی ایک قسم کا سرمایہ داری نظام تھا اسی طرح کچھ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کیسر کے اور روم کے جو پورا پیریڈ ہے سیزرز کا جو پورا پیریڈ ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے سرمایہ داری نظام ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک حکمران طبقہ تھا اور غریب لوگوں کا بڑا استحصال تھا بلکہ وہاں پہ تو غلامی کا نظام بھی قائم تھا مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے ان فیکٹ زیادہ تر ایکانومسٹس ہوں یا پولیٹیکل سائنٹس ہوں یا ہسٹورینز ہوں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام در حقیقت ایک جدید نظام ہے اس کی شروعات تقریباً سولوی صدی میں ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور پھر ایٹین سینچری میں آ کر اس نے اپنی جدید شکل اختیار کی جس کو سنتی انقلاب کہا جاتا ہے یا انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے تو بہت سارے ہسٹورینز ایکانومس بھی اور پولیٹیکل ایکانومی کے لوگ اور پولیٹیکل سائنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ جو پری کیپٹلس سوسائٹی تھی سرمایہ داری نظام سے جو پہلے نظام تھا اور سرمایہ داری نظام کے جو بعد نظام پیش ہوا یعنی سرمایہ داری نظام جو دریافت ہوا ڈیولپ ہوا تو ان دونوں میں کیا فرق ہے تو کال پولیانی کے آئیڈیاز دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے سب سے پہلے تو ایڈم سمیت سے پولیانی شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے انسان کی فطرت انسان کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز ہے جو مجھے کوئی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ بارٹر کرلوں میں آپ کے ساتھ ٹرک کرلوں یا ایکسچینج کرلوں بارٹر ٹرک ایکسچینج ایک ہی معنی میں لیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ میں آپ کے ساتھ کسی طرح تبادلہ کرلوں آپ میری چیز لے لیں میں آپ سے آپ کی چیز لے لوں کیونکہ آپ کو وہ چیز چاہیے جو میرے پاس موجود ہے مجھے وہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہے تو ایڈم سمیت کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں ہی چیز رہی ہے تو لہٰذا کچھ لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ اخص کیا اگرچہ ایڈم سمیت نے خود یہ نتیجہ اخص کیا یا نہیں کیا مگر بہت سارے لوگوں نے یہ نتیجہ اخص کیا خاص طور پر ہربرٹ سپینسر نے لڈوڈوک وان میسس نے والٹر لپمن نے کہ اس سے انہوں نے یہ دو نتائج اخص کی پہلا تو یہ کہ یہ مارکٹ سسٹم یعنی کہ سرمایہ داری نظام سپونٹینیسلی خود رو طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے معاشی مفاد کو دیکھتا ہے اور کسی اور مفاد کو نہیں دیکھتا ان دونوں چیزوں پر کال پولیانی کا خیال ہے کہ یہ بالکل اہسٹوریکل اور انکریکٹ آئیڈیاز ہیں ان فیکٹ وہ کہتا ہے بر ہسٹری اور ایتھنوگریفی نو اف نو ایکانومی پرائر تو ار اون اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ منڈیاں پہلے بھی اگزسٹ کرتی تھیں پہلے بھی وجود رکھتی تھیں مگر پوری کی پوری سوسائٹی منڈی کے ارد گرد نہیں بنی ہوئی تھی بلکہ منڈی جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ضرور ہوتی تھی مگر منڈی فیصلہ نہیں کرتی تھی کہ سماج کے اندر جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی اگر منڈی یہ فیصلہ نہیں کرتی تھی کہ سماج کے اندر وسائل کی تقسیم تقسیم اکار کس طرح سے ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ کس طرح کیا جاتا تھا کس طرح یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ فلا منڈا یہ کام کرے گا فلا منڈا وہ کام کرے گا اتنا وقت اس کام پر استعمال کیا جائے گا اتنا وقت اس کام پر استعمال کیا جائے گا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی اس کیپٹلزم کوئی ہماری نیچر کی چیز ہے تو پھر تو واقعی اس کو ہزاروں سال پہلے قائم ہو جانا چاہیے تھا مگر جیسے میں نے مختصر آپ کو اس کی تاریخ بتائی کہ یہ تو شروع ہوتا ہے سولمی صدی میں اور واقعی اپنے فل فارم میں اپنی پوری شکل میں اٹھارویں صدی میں جا کر دنیا کے سامنے رونما ہوتا ہے اس سے پہلے سرمایہ داری نظام اپنی جدید شکل کے اندر اگزیسٹ نہیں کرتا ہاں پیسہ اگزیسٹ کرتا ہے منڈیاں اگزیسٹ کرتی ہیں مارکٹس اگزیسٹ کرتی ہیں مگر وہ ایکانومی کو ڈیٹرمن نہیں کر رہی وہ ایلوکیشن آف ریسورسز کو ڈیٹرمن نہیں کر رہی جو وسائل کی تقسیم کار ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی منڈیاں تو یہ ہمارے لئے ایک ایمپورٹن ڈسٹنکشن ہوئی مارکٹس کے درمیان اور مارکٹس سسٹم کے درمیان مارکٹس تو بہت عرصے سے اگزیسٹ کرتی آئی ہیں مگر مارکٹس سسٹم ایک جدید اور نیا قسم کا معاشی نظام ہے ان دونوں چیزوں کو علیدہ علیدہ دیکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے بہت سارے لوگ جو اسلامیک ایکنومکس وغیرہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ مسٹیک اکثر کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تجارت کیا کرتے تھے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ تجارت کوئی بوری چیز نہیں ہے اگر تجارت بوری چیز نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سرمایہ داری نظام بھی بوری چیز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تجارت پر بنیاد رکھتا ہے مگر محض تجارت کے اندر اور سرمایہ داری نظام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے جیسا کہ اس آرگیمنٹ میں واضح ہوا کہ مارکٹس اور مارکٹس سسٹم دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ پرانے زمانے کی مارکٹس پرانے زمانے کی منڈیاں سوسائیٹی پر غالب نہیں تھی سوسائیٹی پر مکمل اختیار نہیں رکھتی تھی جبکہ آج کے زمانے کی منڈیاں آج کے زمانے کی مارکٹس سوسائیٹی پر مکمل اختیار رکھتی ہیں اور سوسائیٹی کے اندر جو وسائل کی تقسیم کار ہے وہ منڈی ہی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے منڈی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وسائل کی تقسیم کار کیسے ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں مارکٹس سسٹم تو مارکٹس پہلے بھی اگزیسٹ کرتی تھی مگر وہ وسائل کی تقسیم کار کو کیونکہ ڈیٹرمنٹ نہیں کرتی تھی اس لئے مارکٹس سسٹم پہلے اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو ہسٹری این ایتھنوگریفی کالپولیانی لکھتے ہیں do not know of any economy prior to our own that was controlled and regulated by markets منڈیاں جو ہیں وہ معیشت کو کنٹرول نہیں کرتی تھی ان پر اختیار نہیں رکھتی تھی یہ فرق ہے پرانے زمانے کی جو سوسائیٹیز تھی اور ایکانومیز تھی ان کے بارے میں کالپولیانی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں embedded economy اس سے کیا مراد ہے آئے پڑھ کے دیکھتے ہیں man's economy پولانی یہ کہتا ہے as a rule is submerged in a social relationship submerged کہتے ہیں ڈوبا ہوا ہے انسان کے معاشی تعلقات کس چیز کے اندر ڈوبے ہوئے اس کے سماجی تعلقات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یعنی سماجی تعلقات کا ایک حصہ ہے معاشی تعلقات سماجی تعلقات سے الہدہ نہیں ہیں آپ کے معاشی تعلقات he does not act so as to safeguard his individual interest in the possession of material goods اگر آپ ان societies کو دیکھیں تو وہاں پہ جو قدیم زمانے کے لوگ تھے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے native americans کی تصویر ڈالی ہوئی ہے تو وہ جب کسی چیز پر عمل کرتے تھے تو یہ سوچ کے عمل نہیں کرتے تھے کہ اس میں میری ذات کو انفرادی ذات کو کیا مادی فائدہ ہوگا بلکہ ان کے لئے کچھ اور چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی یعنی کہ معاشی مفادات سے زیادہ اہم ان لوگوں کے لئے کیا چیزیں تھیں پرانے زمانے کے لوگوں کے لئے سرمایہ داری نظام سے پہلے والے جو نظام تھے ان میں کیا چیز زیادہ ضروری تھی سوشل سٹینڈنگ سوشل سٹیٹس کہ سوسائیٹی مجھے اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے یا بری نگاہ سے دیکھتی ہے اگر میں یہ حرکت کروں گا تو اس کے نتیجے میں سوسائیٹی مجھے پہلے سے بری نگاہ سے دیکھے گی یہ زیادہ اہمیت رکھتی تھی بنسبت کس چیز کے کہ مجھے مالی مفاد ملے یعنی کہ مجھے سماجی طور پر قبولیت زیادہ ملے یہ زیادہ اہمیت رکھتی بجائے اس کے کہ مجھے زیادہ پہلے سے مال پانی ملے مارڈن ایتھنوگریفرز اگری ایتھنوگریفر اس کو کہتے ہیں جو کہ ایک ایسا سوشل سائنٹسٹ ہے جو کہ کسی پرانی سوسائیٹی میں یا نئی سوسائیٹی میں بھی اب خود جا کر رہ کر تو ان کے طور طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے مارڈن ایتھنوگریفرز اگری کہ ایرلی ایسا سوسائیٹیز کین بی کیرکٹرائز بائی دی ایپسنس آف دو موٹیو آف گین گین کا مطلب ہے مفاد یعنی ایتھنوگریفرز بہت ساری چیزوں پر اختلاف رکھتے ہیں مگر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان سوسائیٹیز کے اندر جو مین موٹیویشن ہے لوگوں کا وہ مالی مفاد نہیں ہے کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے وہ مالی مفاد نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس مقصد سے کام نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے اس میں سے پیسہ ملے گا میرے فرد کو پیسہ ملے گا مجھے انفرادی طور پر پیسہ ملے گا بلکہ آپ کی محنت کے پیچھے کچھ اور بھی سوچ ہے کیا ہو سکتی سوچ the absence of the principle of least effort یعنی کہ آج کل جب ہم محنت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم محنت کر کے زیادہ زیادہ کمال ہیں جس طرح میرے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کم سے کم پڑ کے زیادہ زیادہ گریڈ اچھا مل جائے مگر وہ کہتا ہے پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا یہ تو ایک بڑی سپیسیفکلی کیپٹلیس قسم کی منٹیلیٹی ہے کہ میں کم سے کم کام کروں زیادہ زیادہ اس میں سے مال کھالوں کمالوں اور وہ میرے صرف فرد کے لیے ہو کوئی ایسے ادارے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ خصوصی طور پر معاشی ادارے ہیں ایسے کوئی ادارے ہی نہیں کیا کہنا چیئے سوشل ریلیشنز اگزیسٹ کرتے تھے اس میں ریلیجن بھی شامل تھا اس میں سوشل ریلیشنز بھی شامل ہے اس میں فیملی ریلیشنز بھی شامل ہے اس میں ایکنومک ریلیشنز بھی شامل ہے سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جولی نظر آتی تھی اس کو کہتے ہیں ایمبیڈڈ ایکانومی انفیٹ کال پولیانی کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ہم ایک embedded economy میں رہتے ہیں مگر ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ ادارے اس قسم کے ہیں جو کہ خصوصی طور پر معاشی ہیں ان کا کوئی اور سماجی کردار نہیں ان کا کوئی اور سیاسی کردار نہیں جبکہ بلانی کا خیال ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے ایسا نہ تو تھا اور نہ در حقیقت ہے مگر ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور ڈال دی گئی ہے کہ اب جدید زمانے میں انسان جو ہے نہ صرف فطری طور پر یہ جدید زمانے میں ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ فطری طور پر انسان ہمیشہ خود غرض ہے خود غرض رہا ہے اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے اور انفرادی طور پر اپنے بارے میں سوچتا ہے اور یہ کہ اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ مال کماؤں یہ اس کے لئے سب سے important objective ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں نہ تو ایسے تھا اور in fact to some extent آج کے زمانے میں بھی ایسے نہیں ہے اگرچہ ہماری غلط فہمی ضرور ہے تو پھر کیا وہ تعلقات تھے کیا بنیادیں تھیں کیا principles تھے کیا اصول تھے اصول تھے جن کے تحت پرانے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے یا سماجی تعلقات قائم کرتے تھے پولیانی کہتا ہے کہ تین مختلف بنیادی اصول تھے اب دیکھیں کہ وہ بہت ساری مختلف سوسائیٹیز کے بارے میں جنرلائزیشن کر رہا ہے بہت ساری مختلف سوسائیٹیز ہیں انکاز ہیں ماینز ہیں انڈینز ہیں ریڈ انڈینز جن کو ہم کہتے ہیں نیٹیو امریکنز ہیں کئی قسم کی ایفریکن ٹرائبز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے ایون یورپ کے فیوڈل نظام کے بارے میں گریکز اور رومنز اور یونان قدیم یونان کے بارے میں اور اسی طرح انڈیا کے بارے میں چین کے بارے میں تو بہت ساری مختلف سوسائیٹیز کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس لیے جب وہ بات کرے گا تو اس کو بہت ہی براڈ رکھے گا کیونکہ اتنی ساری مختلف سوسائیٹیز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ وہ نیرو کر نہیں سکتا تو کہتا ہے بہرحال ان سب سوسائیٹیز کے بارے میں جو کومن چیز تھی ان کے بارے میں جو کومن ٹریٹ تھا ان میں جو کومن چیز نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ان تین بنیادوں پر یہ قائم تھی ایک ہے ریسپروسٹی ریسپروسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے لئے کوئی اچھا کام کی ہے تو آپ بھی پھر میرے لئے اچھا کام کریں دوسرا تھا ری ڈسٹریبیوشن کہ جو کچھ بھی کٹھا کیا ہے میں نے کٹھا کیا ہے یا کسی اور نے کٹھا کیا ہے مگر وہ ٹرائب کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے وہ فیملی کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے ری ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس کی نئی تقسیم نو ہوگی ہاؤس ہولڈنگ پرانے زمانے کے جو سارے مختلف نظام تھے بہرحال وہ کسی نہ کسی فیملی سسٹم اور ہاؤس ہولڈ کے اردگیت قائم کیے جاتے تھے آہیں ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں پولانی کیا لکھتے ہیں ریسپروسٹی ہولڈز ٹوگیدر دی فیملی ورکس ویدن دی فیملی تو سیفگارد بوت پروڈکشن اور فیملی سسٹیننس تو ریسپروسٹی میں یہ ہے کہ میں آپ کے لئے کام کرو آپ نے بھی میرے لئے کوئی کام کرنا ہے ضروری نہیں کہ وہ مالی کام ہو وہ مالی امداد ہو کوئی اور قسم کا کام ہو سکتا ہے جس طرح اگر میں آپ سے کوئی اچھی طرح سے بات کرتا ہوں تو آپ بھی میرے سے اچھی طرح سے بات کریں یہ ایک ریسپروسٹی کا اصول ہے تو کہتا ہے کہ اسی طرح فیملی سسٹم جو پرانے تھے اس میں ماں پہ وہ جو ہیں وہ بچوں کا خیال رکھتے تھے مرد جو ہے وہ بیوی کا خیال رکھتے تھے پھر جب وہ ماں پہ بڑے ہو جاتے تھے تو جو بچے ہیں وہ جوان ہو جاتے تھے وہ پھر اپنے بڑے ماں باپ کا خیال رکھتے تھے اور آج بھی پاکستان کے پنڈوں کے اندر تو ایسے ہی ہے اگرچہ شہروں کے اندر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے مگر یورپ کے اندر بھی ایک زمانے میں ایسے تھا مگر اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ماں پہ بڑے ہو جائیں یورپ اور امریکہ کے اندر تو ان کو اولڈ پیپلز ہوم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ کہتا ہے ری ڈیسٹریبیوشن جو دوسرا حصول ہے یعنی تقسیم نو holds together the tribe اس کے بغیرے tribe کو کٹھا رکھنا ممکن نہیں ہے ریسپروسٹی کے نتیجے میں آپ فیملی کو کٹھا رکھتے ہیں ری ڈیسٹریبیوشن کے نتیجے میں آپ tribe کو کٹھا رکھتے ہیں a substantial part of all the produce of the island is delivered by the village headman to the chief who keeps it in storage یعنی جو آپ نے شکار وغیرہ کیا یا جو آپ نے پیداوار کی وہ آپ کس کو دیتے ہیں اپنی tribe کے chief کو دیتے ہیں اپنے وڈیرے کو دیتے ہیں اور وہ کہیں پہ storage میں اس کو سنبھال لیتا ہے but as all communal activity centers around the feasts dances and other occasions when the islanders entertain one another as well as their neighbors from other islands at which the results of long distance trading are handed out gifts are given and reciprocated according to the rules of etiquette and the chief distributes the customary presents to all اب جب مختلف tribes کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں یا مختلف tribes کے حصے کٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر chief کیا کرتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو جو چیز اس نے store کی بھی اس میں سے gifts دیتا ہے کہ یہ تمہارا حصہ ہوا یہ تمہیں مل گیا یہ تمہیں مل گیا یہ تمہیں مل گیا اور اس طرح سے جو کل پیداوار ہے کسی tribe کی وہ اسی tribe کے اندر redistribute اور families کے اندر redistribute ہوتی ہے اس کی تقسیمیں نہ ہوتی کیوں redistribute ہوتی ہے اور یہ redistribution کیوں ضروری ہے پولانی کہتا اور میرا خیال ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر tribe کے اندر یہ redistribution نہ ہو تو tribe جو ہے وہ fracture ہو جائے اس کے کئی کئی حصے ہو جائیں جو امیر families ہیں وہ یہ کہیں جو اچھی پیداوار کر لیتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے شاید ان کے پاس بیٹے زیادہ ہیں یا وہ بہتر زمین پر کام کر رہے ہیں یا وہ ایسی گڑلاک ہو گیا جو بھی معاملہ ہے تو وہ جب امیر ہوں گا کہیں ہم کیوں ہم کیوں اپنا شیئر کریں اور جو غریب ہیں وہ کہیں گے ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تو اس طرح tribe جو ہے وہ ٹوٹے گی غریب کہے گا resentful ہوگا کہے گا دیکھو ان کے پاس کتنا مال ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور امیر کہا گا دیکھو یہ غریبنے ہم ہم کے ساتھ کیوں شیئر کریں تو اس طرح tribe جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی برادری جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی برادری کو کٹھا رکھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ برادری more or less جو ہے وہ برابر رہے سو اس لیے اب ہمیں سمجھ آتا ہے پولانی کہتا ہے کہ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ تمام فیملیز جو ہیں وہ چیف کو آکے اپنی پیداوار دیں اور چیف جو ہے اس کو دوبارہ سے ریڈ ریسٹریبیوٹ کریں تاکہ جو tribe ہے تاکہ جو برادری ہے وہ more or less ایک ہی لیول پر رہے اور ان کے اندر جو ان کے آپس کے جو درمیان کے تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں آخر میں ہاؤس ہولڈنگ کا اصول ہاؤس ہولڈنگ کو ایک اور پوائنٹ ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو آٹارکی ہے آٹارکی سے مطلب یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈز پروڈیوس فر دیر اون نیڈز رادر دین ٹو سیل ایس کموڈیٹیز یہ جو ساری پیداوار ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے استعمال کے لیے چیزیں بنانی ہیں اس مقصد کے لیے کوئی بھی پیداوار ان ٹرائبل سوسائٹیز میں نہیں کرنا کہ بھئی پیداوار کر کے ہم نے منڈی میں جا کے فروخت کرنا ہے نہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے لیے کپڑے بنانے آپ نے اپنے لیے کپڑا بنا لیا کاؤٹن سے آپ نے اپنے لیے کپڑا بنا لیا اپنی ٹرائب کیلئے کافی کپڑا بنا لیا تو اس کے بعد آپ کو مزید کپڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ انجوئی کریں آپ جا کے پہاڑ پہ چڑھیں آپ جا کے ماؤنٹن کلائمنگ کریں آپ جا کے ریور بیٹ پہ بیٹھیں جو مرضی کریں مگر آپ کو مزید پیداوار کرنے کی ضرورت نہیں آپ زندگی انجوئی کر سکتے ہیں اس کے بعد اور لوگ کرتے بھی تھے تو منڈی کے لیے پیداوار نہیں کی جاتی تھی اپنے استعمال کے لیے پیداوار کی جاتی تھی یہی ہاؤس ہولڈنگ کا بیسک اور بنیادی اصول تھا اب یہ دیکھیں کہ پلانی کہتا ہے کہ انہی تین اصولوں سے تین مزید اور patterns develop ہوتے ایک symmetry کا pattern centricity کا pattern اور اور autarkی کا pattern symmetry سے ہماری مطلب یہ ہی ہے وہ جو reciprocity سے نکلا the striking duality which we find in tribal subdivisions lends itself to the pairing of individual relations and thereby assists the give and take of goods and services in the absence of permanent records مطلب symmetrical رکھنا ہے society کو اور tribe کو اور جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ family کے اندر اگر آپ کی دو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا بیٹے بیٹیاں ہیں بچے ہیں تو آپ کی میشہ کوشش ہی ہوتی کہ بچوں کو برابر برابر تقریباً حصہ ملے چوہرہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کو تھوڑا بڑا مل جائے مگر اتنا حصہ ملے کہ ہر بچہ یہ نہ محسوس کرے کہ اس کو favor کیا گیا مجھے نہیں favor کیا گیا کیوں کیونکہ اگر اس کو تو کسی بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی مجھے تو favor نہیں کیا گیا اس کو میرے بھائی کو یا میری بہن کو favor کیا گیا تو پھر ان میں resentment پیدا ہوتی ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور ماں پھو جو ہیں ویسے اتنے تنگ ہوتے ہیں زندگی پورے دن کے کاموں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پتر پلیس گھر میں لڑائی نہ کرو تو وہ ہمیشہ یہی کوش کر رہے تو keep the peace تو میں مثال تو اپنے میری دو بیٹیاں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں کہیں سے جا کے آئس کریم لے کے آؤں تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اتنی آئس کریم زارہ کے لیے لے کے آنی جتنی زوہی کے لیے لے کے آنی دونوں کے لیے ان کی favorite favorite آئس کریم لے کے آنی تاکہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے زیادہ پیار آ رہا ہے اس سے زیادہ پیار آ رہا ہے کیونکہ اب مثال طور پر اگر ہم سب ایک قبیلے میں ہیں ہم سب ایک برادری میں ہیں اور ہم let's say hunters ہیں اور ہم جا کے hunt کرتے ہیں hunting میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں combination کر کے آپ کو hunting کرنی پڑتی teamwork کر کے hunting کرنی پڑتی ادھر سے آپ جانور کو دڑائیں گے ادھر سے میں ماروں گا ٹھیک ہے اب جس بندے نے جانور کو مارا وہ تو کہہ سکتا کہ میں نے جانور کو مارا تو یہ تو میرا goal ہوا تو میں اس کو کھاؤں گا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے جو hunting tribes ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی kill ہوتا ہے ایک دن کسی کو اچھی kill مل گئی دوسرے دن کسی اور کو مل گئی اگر تین چار hunting bands نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک کو ایک لکی ہو گیا دوسران لکی ہو گیا تو کیا کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کرتے کہ جو مجھے ملا ہے میں کھا جاؤں گا اور کسی اور کو نہیں دوں گا نہیں وہ ساری کی ساری اپنی گیم اکٹھے کرتے ہیں اور اکٹھے کر کے اس کو redistribute کرتے ہیں centricity کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری گیم جو ہے سب سے پہلے جو شکار کیا ہے وہ کسی ایک جگہ کٹھا ہوگا اور ایک جگہ کٹھے ہوگا سنٹرلائز ہوگا اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ سے تقسیم ہوگا اور تیسرا principle autarky آئیے اس پہ دیکھتے ہیں عرستو نے کیا لکھا تھا کیونکہ پولانی کا یہ خیال ہے کہ بھئی عرستو نے بڑی سبرتست بات کی وہ کیا بات ہے عرستو کہتا ہے کہ he insisted on production for use as against production for gain as the essence of householding proper یعنی ارسٹوٹل نے یہ کہا کہ بھئی پیداوار جو ہے وہ استعمال کے لئے کرنی چاہیے اپنی استعمال کے لئے پیداوار کرنی چاہیے نہ کہ اس مقصد کے لئے کہ بھئی منڈی میں بیچوں گا پھر اس میں سے پیسے کماؤں گا yet accessory production for the market need not he argued destroy the self-sufficiency of the household as long as the cash crop would also otherwise be raised on the farm for sustenance as cattle or green the sale of the surplus need not destroy the basis of householding یعنی surplus پیدا کی جا سکتی ہے as long as وہ اس میں اضافی ہو کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ضروریات کے لئے آپ پیداوار کریں اور میں چلو اگر وکھرا ٹائم آپ کو مل گیا تو اور آپ چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی پنجابی بیچ میں ڈال دیتا ہوں میں وکھرا ٹائم آپ کو اگر مل گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اضافی پیداوار کریں داکہ آپ کے پاس چار پیسے آ جائیں جس سے شاید آپ کوئی اور چیز خرید لیں تو ارسٹوٹل کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو منع نہیں کر رہے ہم اس کو برا اور بھلا نہیں کہہ رہے مگر بنیادی طور پہ پیداوار کا مقصد یہی ہے کہ وہ استعمال کے لئے کی جائے اب پولیانی یہ کہتا ہے کہ جناب اس میں ارسٹوٹل کی جو جینیس ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بلکل جس کو کہتے ہیں نا ہی ہٹ نیل آن دا ہیڈ کہ اس نے بلکل انڈرسٹینڈ کیا کہ پرانے زمانے کی جو اور انشٹ گریس یعنی قدیم یونان کی جو ایکونیمی ہے اس کا بیسک پرنسپل کیا تھا کہ ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ اپنی نیڈ کے لئے پروڈیوز کرے گا نہ کہ اس مقصد کے لئے کہ اس کو منڈی میں فروح کیا جا سکے بنیادی طور پہ یہ نہیں کہ دوسری پیداوار نہیں ہوتی وہ بھی ہوتی ہے مگر بنیادی طور پہ بیسکلی پروڈکشن for the sake of نیڈ is the fundamental پرنسپل تو وہ کہتا ہے پولیانی کہ the distinction between the principle of use and that of gain was the key to the utterly different civilization the outlines of which Aristotle accurately forecast two thousand years before its advent out of the bare rudiments of a market economy available to him کہتا ہے Aristotle کہ ایسا زبردست genius تھا کہ دو ہزار سال پہلے اس نے یخص کر لیا کہ آج کی معیشت اور اس معیشت میں فرق کیا ہے اب Aristotle کو نہیں پتا تھا کہ آگے کونسی معیشت پیدا ہوگی مگر بارال جو معیشت آگے پیدا ہوئی اس کے درمیان اور Aristotle کے زمانے کی معیشت کے درمیان یعنی کہ آسان لفظوں میں capitalist system اور Aristotle کی زمانے کے سسٹم میں جو basic فرق ہے وہ Aristotle نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہ ہی کر لی اور وہ نشاندہ یہ تھی کہ اس نظام میں پرانے نظام میں اور پرانے زمانے میں پیداوار کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ آپ اپنی ضروریات کے لئے پیداوار کرتے ہیں اس پہ قرآن مجید میں بھی اور مذہب میں بھی ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بھی اضافی ہے اس کو آپ دے دیں آپ اس کو خیرات میں دے دیں بے شک مگر اس کے ساتھ یہ تصور پھر یہ ہے کہ اس زمانے کی تجارت تھی وہ اس میں ریلیجن اور اٹکیٹ اور کسٹمز اور جو اس سوسائٹی کا اپنا کلچر تھا اس کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہوا کرتا تھا مثال کے طور پہ اس زمانے کی تجارت میں ہیگلنگ کرنا یا کسی چلاکی سے فراڈ کرا دینا گین کر لینا یہ اس زمانے کا طریقہ ایک کار نہیں تھا یہ بڑی حیران کون قسم کی بات کی کہ منافع کمانا کسی سے تجارت کے ذریعے کو ایسا بڑا منافع کما لینا جو کہ نجائز ہوگا یہ اس زمانے کا کلچر نہیں تھا ہیگلنگ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ چار چار آنے پہ آپ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے giving freely is claimed as a virtue بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ یہ demonstrate کرتا تھا کہ میں تو بڑا generous آدمی ہوں چلو یار یہ بھی لے لو خیر ہے چلو یار وہ بھی لے خیر ہے تو اس barter truck and exchange does not appear آدم سمیتھ نے جو بات کی تھی کہ بڑی natural قسم کی بات ہے کہ ہم barter کریں ہم truck کریں truck کا مطلب بھی trade ہے ہم exchange کریں متبادلہ کریں یہ تو appear نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑی custom سے defined قسم کی تجارت ہے the economic system is in effect a mere function of social organization دو معاشی نظام ہے وہ سماجی نظام کا حصہ ہے اور اس سماجی نظام کے اندر رکھ رکھاؤ بڑا ضروری ہے انتہائی ضروری the whole proceedings are entirely regulated by etiquette and religion یہ رکھ رکھاؤ رکھنا custom culture اس کا احساس کرنا احتیاط کرنا یہ اس کا بڑا اثر savage کو کیا کہیں جو جا ہنٹنگ کر رہا ہو collecting food and hunting on his own for his family has never existed وہ ایسا کوئی بندہ جو اس مقصد کے لیے صرف جا کے ہنٹ کر رہا ہو جنگل میں جا کے شکار کر رہا ہو کہ میں نے خود کھانا کھانا اور صرف اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو کھانا کھلوانا ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کوئی انڈیویجویل اول تو اتنا کامیاب ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا زبردست شکاری ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ساری زندگی بھی نہیں رہ سکتا تھا اتنا زبردست شکاری بڑھا بھی بندہ economics were organized either on the principle of reciprocity or redistribution or householding یہ تین بنیادی حصول ہو گئے اور some combination of the three ان تین کو کسی نہ کسی طرح سے combine کیا جاتا تھا these principles were institutionalized in social organizations based on patterns of symmetry centricity and autarky یعنی کیا تین بڑے حصول ہوئے reciprocity redistribution or ادارے نکلے ادارے ہمیشہ symmetry پر centricity پر اور autarky پر بنیاد رکھتے تھے custom and law magic and religion co-operated in inducing the individual to comply with rules of behavior یعنی culture اتنا ان کا strong تھا ان کا قانون ان کی ثقافت اتنی strong تھی ان کی religion religious ideas وغیرہ اور یہاں پہ وہ لفظ استعمال کرتا magic مگر اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو اس کی مراد یہی ہے کہ وہ religious customs جن کو ہم شاید religion نہیں مانتے ان کو ہم سمجھتے کہ یہ تو جادو گھر ہے جو بھی جادو گھر بھی جو تھا اس کا بھی اپنا ایک role تھا society کے اندر اور بہرحال یہ سارے کی سارا تبادلہ انڈیا کا اپنا caste system ہے اس میں caste determine کرتی تھی کہ ایک village کے اندر نمبر کونسی caste ہوں گی ورنہ وغیرہ یہ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ یہ کہ کتنا حصہ پیداوار کا کس caste کو ملے گا کس ذات کو ملے گا یہ ایک religious point of view سے ایک custom کے point of view سے ایک صغیر ہے انڈیا پاکستان اس وقت تو پاکستان تھا نہیں تو یہ caste system برادری اور ذات کا نظام بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا اس قسم کے تمام معاملات میں اب دیکھتے ہیں جی پرانے زمانے کی منڈیاں کس قسم کی تھی تین مختلف قسم کی منڈیاں تھی کال پولانی ہمیں بتاتا ہے ایک تو سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ تھی کہ منڈی سب سے پہلے وہاں پر قائم ہوئی اور وہ منڈیاں قائم ہوئی جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ چیز ہم حاصل کر سکیں جو ہم خود جس ہم خود پیداوار نہیں کرتے جو بڑے کسی دور دراز علاقے میں بنائی جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو لہٰذا منڈی جو قائم کی جاتی تھی وہ سوسائیٹی کے اندر تجارت کے لئے اس کا مقصد نہیں تھا کہ سوسائیٹی کے اندر جو پیداوار ہو رہی وہ آپس میں ہم ٹریڈ کر سکیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سوسائیٹی ہی فرض کریں ہم ایک سوسائیٹی کے ممبر ہیں ہماری سوسائیٹی کسی اور دور درہ سوسائیٹی سے وہ کچھ چیز حاصل کر سکے جو ہم نہیں بناتے مثال کے طور پہ سلک ہو سکتا ہے کپڑا بڑا خوبصورت قسم کا یا ہو سکتا ہے کھانے کی بڑی خوبصورت قسم کی چیز ہو یا کوئی زیور بڑے خوبصورت قسم کے ہو یا ٹن ہو یا کپر ہو یا آئرن ہو یا اس طرح کی اور مختلف قسم کے یا گولڈ ہو یا سلور ہو اس طرح کی چیزیں ہو سکتا آپ کچھ اور پیڈیوز میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے سکتا ہوں جس سے بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ایرپس تھے وہ جو ٹریڈرز تھے وہ ٹریڈ کہاں کرتے تھے وہ مکہ مدینہ سے نورت پورا رستہ سیریہ تک جاتے تھے اور مکہ مدینہ سے ساؤت پورا رستہ یمن تک جاتے تھے یمن سے پھر روٹس وغیرہ نکلتی تھی all the way وہ انڈیا تک وغیرہ روٹس نکلتی تھی سیریہ سے روٹس جو ہیں وہ یورپ کی طرف اور نکلتی تھی بیزنٹین ایمپائر وغیرہ کی طرف اور in fact ایجپٹ سے روٹس جو ہیں نورت ایفریقہ کی طرف نکلتی تھی اور کچھ روٹس جو ہیں obviously وہ سلک روٹ اور ایراک اور پھر ادھر سے آگے چین کی طرف بھی جائے کرتی تو یہ سارا ساری جو trade تھی جو تجارت تھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی اٹھ کے میں گھر سے جاؤں اور یہ کونے کی دکان سے جا کے کوئی چیز خرید لاؤں کھانا پینا خرید لاؤں نہیں مقصد یہ تھا کہ دور دراز علاقوں سے چیزیں حاصل کی جائیں دوسری بات local markets تھیں اس میں کوئی شک نہیں مگر کم ہوا کرتی تھی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور یہ basically neighborhood markets تھیں پنڈوں کے اندر یہ exist نہیں کرتی تھی پنڈوں کے اندر markets نہیں ہوا کرتی تھی towns یعنی چھوٹے شہروں کے اندر markets ہوا کرتی تھی اور یہاں پر بھی جو پیدا وار ہے towns کے اندر جو پیدا وار ہوتی تھی اس پر بڑی سختی سے regulation ہوتی تھی اس کو بڑا چیک کیا جاتا تھا کس چیز کے حوالے سے according to the needs of the producers and the countryside was protected from the market یعنی یہ جو towns کے اندر چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہوا کرتی تھی یہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ countryside کے اندر یعنی دیہاتی علاقے کے اندر پھیل جائیں آخر میں یہ جو internal یا national market جو آج کی جدید منڈی ہے یہ تو ساری نئی چیز پیدا ہو یہاں پہ competition جو ہے وہ ہی قیمتوں کو تیہ کرتا ہے اور یہاں پہ competition یعنی جس طرح ہم heggle کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ اتنے کیوں نہیں یہ سب چیزیں قابل قبول ہیں اور general principle of trading یہ ساری اس قسم کی جدید منڈیاں در حقیقت بالکل نئی چیز ہیں پرانے زمانے میں ایسی جدید منڈیاں نہیں ہوا کرتی تھی دیکھیں مثال ایک example وہ دیتا ہے کہ یورپ کے اندر جب national market بنانے کا question آیا تو the towns raised every possible obstacle to the formation of that national or internal market انہوں نے ہر مہمکن کوشش کی حالانکہ مارکٹس تھی مگر انہوں نے کہا کہ یہ مارکٹ نہیں ہم نے اسٹیبلش ہونے دے نہیں یہ جو national market سرمایہ داری نظام کی مارکٹ اسٹیبلش ہو رہی deliberate action of the state in the 15th and 16th centuries foisted the mercantile system on the fiercely protectionist towns and principalities بلکہ ریاست نے towns کی جو مارکٹس ان کی regulation کو تراخ کر کے توڑا اس guild system کو توڑا اور کہا کہ نہیں اب یہ system سارا ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی پیداوار کہیں پہ بھی کرے اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری منڈی میں بھی آکے اپنی چیز بیٹھ سکتا ہے اس چیز کے سخ خلاف تھی وہ پرانی منڈیاں اور پرانے ٹاؤن اور ریاست کو جبر کرنا پڑا ان منڈیوں کو کھولنے کے لئے تاکہ نیشنل مارکٹ بنے ان منڈیوں کا آپس میں انٹریکشن بنے کیسی دلچسک قسم کی بات ہے مونٹسکیو لکھتا ہے اس تجارت جو ہے وہ پہلے ریاست جو ہے وہ اس نے یہ نیشنل مارکٹ یعنی کیپٹلس مارکٹ قائم کی اب آخر میں یہ کہ اگر ہم دو چیزوں کو دیکھیں ایک میرا لیکچر ہے تو 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 اس میں لکھتا ہے یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جا کے ایک ایسی قوت بناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے لوائت اگر آپ اس بادشاہ کے کپڑوں کی طرف دیکھیں تو یہ کپڑے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں پہ بہت سارے چھوٹے 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 کے لوگ ہیں تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے ایک بہت بڑا دیو بنا لی ہیں جس کے پاس بڑی سی تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں یہ نشانی ہے کہ وہ ہی بادشاہ ہے اور باقی سارے دیکھیں لوگ چھوٹے 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 کر کے نظر آرہے ہیں وہ اتنے پدے ہیں اتنے بونے ہیں کہ وہ اس دیو اس لوائتن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک ویژن ہے جو تھومس ہبز کا ویژن ہے کہ ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ یا کوئی گروپ او انڈیویجول سوسائیٹی میں اگزیسٹ نہ کرے کہ جو ریاست کو چیلنج کر سکے اس کو ہم جدید زبان میں کہتے جس آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ ریٹ آف سٹیٹ ہمیں اسٹیبلش کرنی پڑے گی دہشت گردوں کو ریاست بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے تو پولانی یہ کہتا ہے کہ کتنا بدصورت قسم کا یہ ویژن ہے کہ اتنا بڑا دیو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے بنا ہوا ہے وہ سوسائیٹی کو کرش کر دیتا ہے اس کے پاس اتنی قوت ہونی چاہی کہ سوسائیٹی کو کرش کر کے رکھے اور کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا سار اٹھا سکے تو یہ کتنا گروٹیسک اس سے مگر کہتا ہے اس سے زیادہ گروٹیسک کیا ہے it was dwarfed by the ریکارڈین construct of the labor market labor market اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کی ایک vision ہے کیوں a flow of human lives the supply which was regulated by the amount of food put at their disposal یعنی انسان کی زندگی کی supply کتنے انسان زندہ رہیں گے اور کتنے انسان مر جائیں گے وہ کس سے کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے the amount of food put at their disposal کیونکہ کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا اس سے determine ہوگا کہ انسان زندہ رہے گا labor market زندہ رہے گی labor market تو وہ hobzian state سے بھی زیادہ grotesque اور خوف ناک ہوتی ہے کیونکہ ریاست تو پھر اسے کو ٹھپے گا جو سر اٹھائے گا مگر جو منڈی ہے جو جدید سرمایہ دارانہ منڈی ہے جب وہ labor کو اپنے قابو میں لے لیتی ہے تو وہ تو ہر ایک individual of society کے اوپر اثر انداز ہوگی آخر میں پولانی کہتا ہے پرمیٹری society is more human پرانے زمانے کا سمات زیادہ انسانیت پسند تھا اگر آپ ایک قبیلے میں رہتے تھے اگر آپ ایک ورادری میں رہتے ہیں تو آپ بھوکے نہیں مریں گے یا تو پورا قبیلہ بھوکا مرے گا یا کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا تو اس سنس میں جو پرانا قبائلی نظام تھا وہ ایک حوالے سے زیادہ انسانیت پسند تھا انسان دوست تھا اور جو نئی society ہے جہاں پہ غریب بندے کو بس سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے وہ سسکیاں لیتا رہے بھوکا مر جائے مگر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ زیادہ brutal قسم کی society ہے مگر یہ معنی کہ اس society میں ترقی زیادہ کی ہے مواشی ترقی زیادہ کی ہے مگر یہ سماج کوئی انسان دوست سماج نہیں سمجھا جا سکتا Thank you so much